انتہا جڑتا کو ماں حسین تھی دیسے دعا از اخور اے امام زمانہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمیل علی من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ خلقنا فی امت اللہ فاض رتباتو علاقہ بے قوسائن و اکرمنا بے ولایت وسیئے اللہ ردت لگ شمس و مرتائن وصلہ اللہ لکبلتائن بجاہد بسیفائن ورمحائن وشرفنا وحب زہرائن اللہ تیفزلت لانسائل آلمین بجالنا من الباقین آلا مصابل حسن والغ حسین و تیسعت من زریت الحسین اللہ دینا منبک آلا مصابل مرجحا حسناتو عمال ساکلائن و امت المشرکائن و اغدات المغربائن صلوات اللہ علیہم مدامتلون نیران اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب غل مجید و فرقان حمید و غواسدہ کل قائلین و قول حل حب بسم اللہ غر ورحمن الرحیم ذالک اللہ جی بشر اللہ عبادہ اللہ جی نامن و اعمل صالحاتی کل سالکم لگے آجران اللہ مبدد فالقربا و من یکتری فحسن تن نزد لہو فیہا حسنا ان اللہ کا غفور شکور صلوات و آوازی فلی حضرت اگرامی ساداتم امنین سلام علیکم توفہیائی مدد پنی پار سورہ شورہ دی آیت نمبر ترہیدی تلاوتہ شرف حاصل کیتا ہے مدینہ شریف دے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نحجمائین شمع رسالت پروان نے آپ پسچ مشورہ کیتا مسلمانہ نے کیڑا پیڑا کام سی جڑا سنیسی کیتا رسول نے حرام چھڑائے واجبات دسے ساڑی توبہ کرائی کافر ساتے لانت اللہ سانسونے نے کور بٹھایا رضی اللہ رحمت اللہ بڑھایا مسلمانہ پسچ مشورہ کیتا نبی نے سانو اسلام دی دولت روشناس کیتا ہے سادہ بھی حق باندہ پاک رسول نے کوئی تبلیغ دی اجرت دیئے دن حمد نار لائے کے حضور کو لائے یا رسول اللہ تیری وجہ تو سانو ایمان ملیا رحمان ملیا سادہ بھی تبلیغ دی اجرت دی رحمد نار قبول فرما نبی پاک صاحب اللہ تھوڑی دیر واسطے رکے سان اللہ نے جبریل نوے آیا دے کے بھیجی تا اللہ سالکو ملے گے آجران اللہ فرمایا میرا سونیا میں بھو بینہ مسلمانہ نو کہہ دینا رضی اللہ رحمت اللہ نو کہہ دے توانو کلمہ پڑھا ہونتے رضی اللہ رحمت اللہ فرما ہونتے اسلام دی دولت روشناس کرا ہونتے توانو کلمہ پڑھا نہیں مانگ دا اللہ موضت افل قربائی کوئی گال قارنہ میرے خاص کرا بددارن الموضت کرا موضت میرے ہاتھ میں کتابیں سوائے کلمہ اور کلامہ ابن حضر مکیہ مفتی آزم مکہ موضمہ اپنے دمانے دا امام مکاب سوائے کتاب دا ایک ست ستر ورکیدہ سجا پاس ترجمان القرآن حبر المہ حضرت عبداللہ ابن باز رضی اللہ تعالی نبی پاک دی خدمت چاہے یا رسولہ سانو پتہ نماز واجبے روزہ واجبے حاج واجبے زکاہت واجبے فامان کرابا تو کہا اولا اللہ زینا واجبہ تلینا موضت اکم یا رسولہ دسو تودے کڑے خاص رشتے دارنے جنہ دی محبت ودت واجبے نبی فرمایا سرکار دوالہ فرمایا جنہ دی مبدت واجبے میرا ویر علیے میرا پتر حسنے میرا پتر حسینے میری بیٹی زہرہ ہے اے چاکڑے و پاک رسول دے سارے رشتے داران دا پیار واجب نہیں جے سارے رشتے داران دا پیار واجب ہوئے رشتے داران میں تیب اللہ اب بھی آ جاندہ ہے تو انہوں پتا ہے پاک مصطفیٰ نے تبلیغ بڑیاں کیاں کی تیتا ہے کہ وٹے کھا دے اللہ فرمایا میرا سوڑیا محبوبہ پرشان نہ ہو آج جڑتے نو وٹے پہ مار دے نکال نو دھییاں درشتے لے کہ تربوے تے نائے میں اللہ ہی نہیں حیدر 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 فرمایا سوڑیا پرشان ہوں دی نوڑنے تیرے بٹے مار دنے نکال مو بھیر آجانے ہیں یا رسول اللہ میر بانی کار لیرہ کھلا تیرہ سالہ شیعہ سنی پھائیو تیرہ سالہ دورہ تبلیغ مکہ دا تی دا سال مدینہ دا کالی قبلی والی سرکار تری سالہ تبلیغ دی اجرت مصطفیٰ نے منگی یہ امت کلو صرف محبتِ اہلِ بیت مودتِ اہلِ بیت شیعہ کلم چلین و اللہ پڑھ دیں جی شیعہ ازانت پڑھ دیں جی شیعہ نماز دیتشاؤ چلین و اللہ پڑھ دیں اسی آیتِ مودتِ عمل کرنے ہیں جب پیار کیا تو ڈرنا کیا چارزو چودہ چاکاڑے ہو اس سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے میرے ہتھوے چے اجزہ نامِ اَشْحَادَتُ السَّالِسَةَ مُفَسِّر مُحَقِّق آیتُ اللَّهُ نَجَاحْ تَائِ تَائِ عَلِي تَائِ نہیں یہ میں آدم تا ہی اندھا یہ توئے نہ لیتا ہی یہ مُفَسِّر مُحَقِّ قَيْتُ اللَّهُ نَجَاحْ تَائِ اَشْحَادَتُ السَّالِسَةُ چار سو ایک صفحے تے علی و علی اللہ تے انہا بحث تے کتاب لکھیئے تو وہ کہیں دے نے اَشْحَادَتُ سَالِسَةُ وَاجِبَتُ جُزْقِيَتُ فِي الْعَزَانِ وَالِ اِقَامَتِ وَتَشَاهُدِ مرجی علی قدر اینا نے زندہ بیٹھا کہیں دے علی و علی اللہ واجبِ قَلْمِ وَتَشْوِي اَزَانِ وَتَشْوِي نَمَازِ تَشَاهُدْ وَتَشْوِي نَمَازِ جِنَازَ وَتَشْوِي تے مفسر محقق آیت اللہ نجات آئی چار سو چودہ آلے ہو آیت اللہ نجات آئی بھرمان دے لَا يَجُوزُ لِلْفُقَحَائِ حَذْفُ الشَّهَادَاتِ سَلَا سِفِي الْعَزَانِ وَالِ قَامَتِ وَتَشَاهُدِ سَلَاةِ وَسَلَاةِ الْمَجْتِ مرجی علی قدر کہیں دے کسی پیش نماز کو کسی مجتحد کو کسی فقی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے وہ نماز سے علی نوالی اللہ کو نکار سکے کیوں؟ علی اصول دین میں شامل ہے اور اصول دین میں تقلید حرام ہے علی حق 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 شیعہ ماتم کر دینے جی شیعہ علم پاک برامت کر دینے جی چھوڑیاں مار دینے جی اسی آیت مودد تے عمل کرنے کہنا آدھا کوئی بندہ منو محبت دی حد مقرر کر دی اسی ازاداری دی حد مقرر کرنے حضور نے ترئی سالہ تبلیغ دی عجرت منگی یہ بابا جی صرف مودد تے اہلِ باہر سمجدار بیٹھے ہو منو سرخ پان دی لوڑی کوئی نہیں تو انو پتا ہے جی تو تاک کسی شیعہ دی عجرت ادا نہ کیتی جائے سواب کوئی نہیں ہوں دا ہے تو آڑے چاکا جو کوئی پٹھان آجے سیکل تب سلیتہ رکھے ملے دا کوئی سیانہ بندہ انو نسوار دیتیانے لہا کے پیچھو مسئلہ کے چلے وہ دیتی ہو پانچ ٹیم نباز پڑے قبول ہے کیوں مسئلے دی عجرت نہیں دیتی مجھے اللہ چوری دا چودہ سو سال لوگ نے مسلمانہ نمازہ تے نمازہ پیار پڑنا ہے روزے تے روزے پیارا کھنا ہے حج تے حج پیار کرنا ہے جدو توقھ میں حسینچ ماتم کر کے عجرِ رسالت یدا نے کی تانا تری نماز نہ روزہ نہ حجر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حجر اللہ حق علیہ 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 علیہہ یا علیہ 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 مدد حق ہے ایسے نارے دا ساری جواب دیو شیعہ اپا میں سننی ہو علیہ 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 ساری مانتے ہیں نا یہ دیکھڑا کوئی یزیدی پھوپی دا پتر بیٹھا ہے نہ رہے دلائیہ یہ شیعہ رہے نا تے علیہ 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 پڑنا پہنا ہے نماز روزہ دا انکار نہیں نماز دا بڑا مقام ہے پر تو انہوں پتا ہے نماز دی کسے بڑے چھوٹی بھی آئے نماز واجبے پر بچے تھے واجب کوئی نہیں روزہ واجبے پر بمار تھے اے ذہر ذہر بمار نہ بن جائے جتے کوئی پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے آج ہی کوئی نہیں کوئی چیزاں مردان تے واجبنے اورتاں تے نہیں کوئی اورتاں تے واجبنے تے نہیں کوئی کارویش ہے وہاں واجبنے بار نہیں کوئی بار سفرچ واجبنے کارویش نہیں میرے شیعہ سنی پھائیو دو منٹ دی وزات کرندہ میرا مقصد کی دین ویچ اسلام ویچ شریعت ویچ جتنے واجباتیں فریضے ہیں نیو نا دی کسے ٹائم کسے مقام تے رخصت بھی ہے چھوٹی بھی ہے لیکن شیعہ سنی پراو محبت تے اہل بیت موضت تے اہل بیت تیڑا وڈا واجبے جدی کسے ویڑے بھی چھوٹی نہیں پنجانل پیار جی میں بچے تے واجبے جوان تے واجبے جی میں مرد تے واجبے عورت تے واجبے گھار بے چھویں واجبے سفر بے چھویں واجبے جنا دی محبت موضت واجبے قرآن حدیث دے مطابق وہ صرف نبی دیا اہل پہتن صرف ہمیں بندے چگڑا کر دے پھیڑ دے نے جی آیا انہوں نہیں ماندے انہوں نہیں ماندے انہوں نہیں ماندے میں سرکٹان واسطے تیاراں کہنا دا کوئی بندہ قرآن چونہوں ایک قیت پڑھ کے سنائے جنہوں او ماندہ او دیوی محبت کدرے واجب ہے اہل بے چھوٹی محبت واجب کوئی نہیں ہے زیو نظر نہ لے کے ٹیمز آیا کیوں کریں دین نائی محمد والے محمد جی پھیر آخر قرار شاری فرمان دینے ایک دفعہ فیر کہا میں آتے سمجھ دا ہاں زاکرہ نہیں لوگ کان دینے جنہ دی محبت موضت قرآن دی رونالظابت ہی کوئی نہیں ہے زیو نا دا ناکیوں لئیے ذکروں نا دا کریے جن آگے کام ہونا تی جن آگے آپ ناؤن پر لٹر تھا لے آیا دین نائی محمد والے محمد نال مودت دا ہے ترمدی شریف سیاست ترمدی جز نبر پانچ سوا چھے سو اکتہ ترمدی شریف سیاست تباہ ورمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ قیامت والے دن مجھ محمد درجتے ہوئے گا میں چھوٹی حدیث نہیں سڑھائی شیعہ سنی پاؤ پراؤو یاد رکھو جیڑا شیعہ سنی نو آپ سے لڑائے گیر ملکی جن سینہ دا بندہ ہے کالی کمری والی سرکار فرمایا جس نے حسنین کریمین سیدین تیبین شریفین نورین نال پیار کیتا حضور فرمایا قیامت والے دن مجھ محمد درجتے ہوئے گا چاکاڑے درجتے ہون تو کی مراد نبی باندے گا نہیں قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا کیونکہ دوسرے مقام تے نبی پاک رشاد فرمایا حضور فرمایا بندہ او دنال ہوئے گا قیامت والے دن جی دنال انہ پیار ہوئے گا جنہوں پتھرنال پیار ہوگا پتھرنال اوٹھ کھلونا ہندو بھتو پوڑے نے بھتو بنائیا آٹھے داوی حلوے داوی سائز داوی کار دنے پوکھنکے تینا کھاوی ہار دن جنہوں بھتانال پیار ہے انہیں بھتانال اوٹھنے جنہوں پنجانال پیار ہے مائے تے کوئی جنت دب ہوا باندھ نہیں کرنایا بابو دو کھڑا ممبر تے غادی دے لمگواہ نے مالک زادی ساتھ ہے تمام قبول فرمان میرے دعا حتاج قرآن کوڑے تے بھر بھر ذمہ داری نہ لیلان کارنا مسلمان جنت دے ویچ جتے آم بندیاں دے سیر ہونے نے او تھے مولا حسین دے ماتمیاں دے پیر ہونے جنت بھی ایک دونی ساتھ جنتاں دے ساتھ توجہ ہے تے جنت بھی اچ آلا مقام مقام وسیلہ بسم اللہ امدہ تلوائزین حافظ تصدق حسین بزرگ بھی ساڑھے تشریف لائے حافظ صاحب خطاب فرمان جنت ویچ وڈا مقام مقام وسیلہ تفسیر ہی میں کثیر ہے جلد نو جلد نمبر دی دو ہے سوا ترونجاور کے دا سجا پاس ہے تبا مصر صحابہ اکرام نے پوچھا مئیہ سکنما کا یارزول اللہ یارزول اللہ جنت ویچ وڈا مقام مقام وسیلہ مقام وسیلہ تجزی کا لے ہو گیا اور بھی کوئی بھرات وڑے نال ہوندے نبی پاک فرمائے مقام وسیلہ تے میں کلانی ہوں گا میرے نال قیدے ہوندے ہم علی و فاطمہ تولہ حسن و حسین کیا زنی براوو سونے مکیت مدنی رشاد فرمائے میرے نال مقام وسیلہ تے میرے نال میرا ویر علی حسین میرا پتر حسن میرا پتر حسین میری اکلوتی بیٹی ظاہرہ جب مسلمانہ فیصلہ تے ہو گیا از ہوا ایک و جنال فیصلہ ہو گیا جنت بچ بڑا مقام ہونے مقام وسیلہ مقام وسیلہ تے ہونا پانٹن پاکنے پانٹن پاکنے قدمات ہونے پنجاد محبا ماتمیاں باقی سارے آن کھلائی دین نائی محمد و آل محمد نال پیار دے اور دین کنوں کئی دل دین نائی پاکنے نال پیار دے لئیسا دینو اللہ حب دین ہے ایک بندہ کہیں دا ہے تے مبدت ترجمہ ہوتے نہیں جڑا تسی کر دیو تو میں کیا ہور کڑا ترجمہ اہے نبی پاک آگیا اللہ سالکم اللہ حیاجران اللہ مبدت فی الکربا صدی جی گالے پاک رسولہ کیا کافر ہو مشرکو میں ترہی سالہ تبلیغ دیجرے تو اٹھے کل کوئی نہیں مانگ دا اللہ مبدت فی الکربا پیر ہوئے کہیں اپنے اپنے رشتے داران پیار کرو توجہ ہے یہ آئے آپ حضاب اپنے رشتے دار نال کیڑا پیار نہیں کر دا تجڑا رشتے دار نال اپنے پیار کرے تجڑا رسول لوں کی لبا توجہ ہے دینا تجڑا رسالت پتا چلے آئے ترجمہ غلط ایک دوسرا ترجمہ کیتا کہ اللہ حصال کو مرحیاجران اللہ مبدت فی الکربا کہ نبی پاک فرمائے کابرہ مشرکو میں ترہی سالہ تبلیغ دی جرے تو آڈے کو کوئی نہیں مانگ دا اللہ مبدت فی الکربا صرف یہ کہنا میرا خیال کرو میں کوئی تو آڈا لاغنا دیکھو پنجا دے بھوئے تو ہٹان دی موفتیاں دی ساز یہ بھی ترجمہ خیالت ایک تیزرہ ترجمہ کیتا کہ اللہ حصال کو ملحیاجران اللہ مبدت فی الکربا کہ نبی پاک کہ کابرہ مشرکو میں ترہی سالہ تبلیغ دی جرے تو آڈے کوئی نہیں مانگ دا اللہ مبدت فی الکربا صرف اللہ دا قرب حاصل کرو اللہ دا قرب شیعہ سنی بھائی اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہی دا لیکن اس آیت یہ تو مراد اللہ دا قرب نہیں نبی دے خاص رشتہ دار جنہ دے حضور نے نام چاہے پورے قرآن ویچ لفظ قربہ پندرہ دفعہ چودہ جگہ جتے بھی لفظ قربہ آیا ترجمہ کرنا لیا ترجمہ ٹھیکی تا خاص رشتہ دار خاص رشتہ دار لیکن جدو آئے تے مبدہ دیواری آئے جدے ویچ نبی دی اہل بید محبت دے واج مونالی گال لائیو تے قربہ دمنا قربے خدا کر دیتا کیوں کیوں دشمنی ہے تجھے علی اور حسین سے فرصت ملے تو پوچھا بن والدین سے میرے سیرتے قرآن ترہوئی گلت ترہوئی ترجمہ گلت ترہوئی ترجمہ ایک ترجمہ میں ٹھیک میں میٹرک کیتا سی سائنس میرا کلاس فیلو سی آپ قرآن سی بھائی مان آندھا یہ تو سمجھ نہیں ہوں دی میں کہ کیڑی تسی کہیں دی محبت موضت واجب میں کہا سی نہیں کہیں قرآن کہیں دی آیت میں کہ اللہ سالکم اللہ حیات اللہ موضت عفیل قربا جو پسند کر دیو توجہ رکھ رکھ کہا لگائے آیت موضت نازل ہوئی مکہ حضرت علی رسول دی شادی ہوئی مدین جدو آیت موضت نازل ہوئی حضرت علی دی رسول دی بیٹی شادی کوئی نہیں سی ہوئی امام احسان محبت کی بیواج پنجاب کتاب بچو ڈھنک دی چوڑت پیش کرنا تفسیر سال بھی تو لے تفسیر فتل قدیر تک علماء السلام نے گل تسلیم کی دی پوری کی پوری سورہ شورہ مکہ میں نازل ہوئی لیکن آیت موضت مدینہ شریف میں نازل ہوئی اُس وقت مولا علی کی بیبی پاک سے شادی ہو چکی تھی اور امام حسن حسین بھی دنیا میں نازل ہو چکے تھے اگر امانوی لیا جائے کہ آیت موضت مکہ چھ نازل ہوئی تشیعہ سنی پراہ وہ بڑی آیتہ نے جڑی یا مکہ آیا نے عمل ہونا تے مدینے ہویا اے میں جمعہ لیا ہے تو پڑھئیے جمعہ پڑھا نہیں لگا جمعہ نہ منگل نو ہندہ نہ بدھ نو ہندہ جمعہ جمعہ لیا دیا رہے ہندہ عزیز و بزرگ شیعہ سنی بھائی جڑی میں جمعہ آیت پڑھئی یہ آیت نازل ہوئی مکہ تے جمعہ پڑھئی تا مدین جدو جمعہ لے دیارے مفتی صاحب نے علاقے دے پیس ہنالے بندے کابو کرنے ہو وہ مکہ آیت بھی عمل کار لئی تے جدو اہل بیعت نال مبادت دے واجب انہوں نے گال لائے مفتی میں بانے لاندہ جمعہ چا جی جنانی چاڑنا پکانی ہوئے تے کہیں دے با لے دے آبا کھانڈ کال دی مکیا تے جنہ کھانڈ لے آدھے بارش ہی سارا بالان گلہ پیتر بیلت تا تا بیلت تے جنہ سکا بان لے آدھے دود تابد کر رہے ہیں جنہ مفتی انہوں کانڈ دی پیڑے ادھر حیدری کی کر رہے ہیں میں قرآن بھی چوپا کر رہے ہیں جو ہے جو ہے جی آئیت موودت مکی چوی آوے بڑیاں آئیتا ناظر مکی یہاں عمل مدینے ہویا تے شیعہ زنی فائی پائی نے توڑا میرا کی ہی ملکہ پاک رسول نور مان نیا حضر ناظر مان حضور دل میں قیب دے بھی کائل ہی وفادہ صحابہ نو مان پاک رسول دیا وفادہ بھی مان ختم درود دے بھی کائل ہی شیعہ درود آڑے آڑے نہیں ہی درود شریف آڑے بیرا ایلی سنت بیرا شیعہ روزہ رسول تے جائیے دیوار بھی چومنے جو روزہ رسول نہ لگ دی پامے پتھر بھنی بھنی سبت یکالی کاملی سرکار دوار بھی چومنے ایک بندہ کہیں دے تسی پتھر چومنے پتھر پتھر چومنے ہوتا مشرق میں کہ پتھر جناب بھی چومنے کہ کیڑا چومنے میں چومنے چومنے میں کہ حافظ جی قرآن دے کوئی اترام ہے میں کرو ہوتا بتا چومنے میں گتا پیا چومنا ہے آفد گئندہ میں گتا نہیں چوم دائے دے ویچ کرانے میں گتا نہیں چوم دے ویچ رسولا ہے ہیچ رسولا ہے ہیدر 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 تبجھو ہے اے مہرمہ جو میں پاکستانی ہویا انشاءاللہ چار سو چودہ میں اشرہ پڑھنگا باکرشارہ ہوں دین نائی محمد والے محمدن البوددہ شیعہ اللہ صلی اللہ محمد والے محمد دین نائی محمد والے محمدن پیارتہ میرے شیعہ سنئے بھائی اللہ اس کی محبت واجب نہیں کر ساکتا جڑا کسے وڑے کسے مقام تے جس نے خطا کرنی ہوگا نبی پاک مولا علی امام حسن پاک امام حسین پاک جناب سیدہ پاک ملک آئی عالمین اگر جناب سیدہ کسے مقام تے خطا دا امکان ہندہ اللہ قرآن بیچے انہ دی محبت واجب نہ کرنا میں تے کتابہ لے کے عدالت جو بھی ٹر گیا سا میں کہا مفتی جی رسول کی بیٹی فدق کے مسئلے پر خطا پر نہیں تھی تیری امی خطا پر تھی جن بھی محبت مودت قرآن دیرون الواجب ہے اللہ کسے غیر ماسخوما دی مودت واجب کاری نہیں ساکتا جن کوئی گلتی ہو نہیں ہوئے اللہ ہوتا پیار تے نہیں امت محمدیہ دے واجب کرنے لو میں انگالدز ہو چادر تطہیر دے تھلے کلے رسول آئے نہیں باقی بھی چار اسیئیں نال آئی ہیں میرا اہل سنت بھیرات محبت پیارن الگفت کو کرند آدیاں دیل ازاری مقصد نہیں پاکاندہ تعرف میری نوکری یہ پاکاندہ تعرف کریں جی دے چادر تطہیر تھلے کلہ رسول آئے ہیں تے کلہ رسول ماسوم ہیں تے جال جب امام حسن حسین مولا علی تے سیدہ زہرہ بھی چادر دے تھلے پھر اے بھی ماسوم تھے ماسوم ہیں جناب سیدہ زہرہ بھی ماسوم ہیں چادر بھی ایک کو ہوئے آیت بھی ایک کو ہے ایک آیت تطہیر نال رسول ماسوم ماننا باقیانوں ماسوم کیوں نہیں ماننا چادر تطہیر اور آئے تے تطہیر تقاضہ کر دی یہ جڑیاں ہستیاں ہیں چادر تطہیر تھا لیانیاں نہیں نماز حسار بھی چھو سب ماسوم نے تے سیدہ زہرہ ماسوم ہے تیری ماسومہ ہوئے اوہ خطاہ کسے مسئلے چھ خطاہ نہیں کر ساکتی پاہ میں فدق دا مسئلہ کیوں نہ ہو اللہ پاک نے مباحل واسطے مصطفان چنے ہیں مصطفان زہرہ نو چنے ہیں شیعہ سنی پھائیو جتو اللہ پاک نے مصطفان چنے ہیں اللہ دے چناؤ وچ کوئی خطاہ دا امکان نہیں ایسے طرح مصطفان مولا علی امام حسن حسین اور زہرہ نو مباحل واسطے چنے ہیں زہرہ کوئی خطاہ دا امکان نہیں اگر ہستیاں فدق دے مسئلے چھ کسے مسئلے چھ خطاہ وار یا خطاہ کرندہ کوئی امکان ہوندہ رسول میدان مباحلہ چاہ اپنے رسالت دا گواب بنا کے چونے آگے جا سنن نسائی کتاب اچھے سنن نسائی کتاب ہے شیعہ سنی پھائیو جدو رسول دیو کلوتی بیٹی زہرہ سلام اللہ تشریف لیونا قام رسول اللہ قائنات رسول نے کھڑے ہو جانا کھڑے ہی نہ ہونا اقبالالہ ہے اگر بڑھ کے استقبال کرنا رحبہ بہا زہرہ نو مرحبہ مصطفیٰ نے زہرہ دا ہاتھ چمنا آجلہ صحافی مدر سے ہی مصطفیٰ نے زہرہ نو اپنی جگہ تے بٹھانا او جیدے کلوت خطاہ دا امکان انداؤنو نبی اپنی جگہ تے بٹھا ساکتا چلو ایک فیصلہ کار لینے چاہ کار لینے اقلاقے کم چوی ہزار نبی بیٹھے ان پاک رسول تشریف لیانو نہ بیٹھے رہے نہ نہ کھڑے ہو جانا استقبال مسلمانہ تے نو سمجھنائی اقلاقے کم چوی ہزار نبی جگہ تے اقبال واسطے کھڑے ہونو او مصطفیٰ ہے مصطفیٰ جی حسدی جگہ تے اقبال واسطے کھڑے ہو جانا او فاطمہ زہرہ ہے او ملکہ اس ہے او ملکہ آدمی اچھا شیعہ ہیں سنیہ ہیں لتیسے دیو بندی نقش بندی اب مسئلہ کاپڑا راکھ گالہ ہے دیلی سن سمجھدار بیٹھے ہو بزرگ جوان قدیم دے سننا لے ازادار ماتمی پنجہ دے محیب بیٹھے ہو جو جناب سعیدہ تشریف لے ہونا نبی پاک کھڑے ہو جاندے سن میں نو دس سو تی سمجھ کے کھڑوں دے سن جو تی سمجھ کے کھڑوں دے سن پاک مصطفیٰ تی بھر زادیاں تی یہاں ہون دییاں اسی تے تسی کوئی نہیں کھڑوں دے اسی سنت رسول دے تارہ کا نہیں نبی بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں سن دے ظاہرہ دا مقام اتنا ہے کہ اللہ فرمائے میرا سوڑا محبوب بے شک تو نبی یادہ نبی ہیں جب میری کنیز ظاہرہ ہے تجھ پر بھی ماجبہ کھڑے ہو کر اس تقبال کر اتنی عظمت دی مالک مخدوم ہے اللہ فرمائے میرا سلام ہوئے یاسین دیالتے تفسیر ابن کثیر چلکھے آل یاسین سے مراد آل محمد ہیں یعنی اللہ کہیں دا میرا درود و سلام آل محمد دے مسلک اپنا تیرا تینو سلامت رکھ مسلک اپنا کھڑ تی نماز ویچ آل تے درود تے پڑھنا ہے کھیاں سننی ہے لدی سے دیو بندی درود تے پڑھنا ہے اللہ بھی محمد و آل محمد تے درود پیج ہے تی تو مسلمانہ میں جس بھیرکے دا بند ہے تُو نماز ویچ آل محمد تے درود پڑھنا ہے آل دی پہلی مصدا کی ظاہرہ ہے توبہ نعوذ باللہ جڑی فتق دے مسلے ویچے توبہ نعوذ باللہ اگر خدا تا امکان ہوندہ اللہ نے انہ تے درود واجب کیوں کی تا تُو نماز ویچے کیڑے مون ارکی دے تے درود پڑھنا جس ظاہرہ خطاب آ رہا تھا یہ ظاہرہ کل غلط فہم یہ بی بی پاگ دا تے اتنا عظیم گھر ہے توجہ ہے علامہ صاحب تعید فرمان دے بی بی پاگ دا اتنا عظیم گھر ہے اللہ نے اس گھار دے عدب دا حکم قرآن بیچ دیتا ہے چاند ایسے گھار ہیں جن کے عدب کا حکم خالق نے دیا دن رات جتے ذکرِ الٰہی دی برادران اسلام دے کتاب تفسیر دورِ منصور جلد پانچ صفحہ پنجان چھے ایک بندہ آیا ختمی مرتبت دی خدمت تاجدارِ ختمِ نبوت دی خدمت یا رسول اللہ تھار میں پارے سورہ نور دی آیت نبر چھتی ویچے جنہ کاران دے عدم دا حکم اللہ قرآن جدیتا ہے وہ کارکیڑے میں تے شیعہ سنی پھائیو پاک مصطفیٰ فرمایا بیوت الانبیاء وہ انبیاء کے گھر ہیں تے حضرتِ ابو بکر نے ظاہرہ دے گھر دے طرف اشارہ کر کے پوچھیا یا رسول اللہ حاضل بیتو منہا دورِ منصور جلد پانچ صفحہ پنجات حضرت ابو بکر نے پوچھیا جنہ دے کار دے عدب دا حکم اللہ نے قرآن ویچے دیتا ہے اے ظاہرہ دا کارویوں نا دے کرام چھوئے نبی پاک فرمایا نعم من افاد لہا پاک مصطفیٰ فرمایا ابو بکرِ ظاہرہ دا کار نبیاء دے گھران چھوئے نہیں نبیاء دے گھران تو بھی افضال ہے کیونکہ نبیاء دے گھران چھو صرف نبیاء اندے نے اس گھار میں چھو شاہن شاہ انبیاء میں محمد ہوں دا جانا جی تے کیوں ہاں جو سارے کٹھے ہوئے ہو رونا تے اسے کالتا ہے ماتم یہ سی بات دا ہے جیسے کار دا حکم اللہ نے عدب دا حکم جیسے کار دے عدب دا حکم اللہ نے قرآن چھو دیتا ہے مسلمان اگل اکڑیاں لائے کے دروازے دیا انہ گھر نگلو بار نہیں تھی اگل آ دیا میرے جیہ زنی پرابو آئے تے مبدت دی رونال جڑی ظاہرہ معصوم آئے آئے تے تطہیر دی رونال خطا نہیں کر سکتی جڑی درود و سلام دی وارہ سے نماز وے چالتے درود پاڑنا ہے آل دی پہلی مصدا کی ظاہرہ آئے جیسے کار دے عدب دا حکم اللہ نے دیتا ہے جڑی کائنادیاں اورتاں دی سردار ہے تمام جنتی اورتاں دی سردار ہے جواناں نے جنت دے سرداران دی ماں جیسے نبی کھڑے ہو کے استقبال کار دے جنہوں اپنی جگہتے بھی ٹھان دے انہوں ہوا کھڑا کے خطاب پر تھی اس مفتی دا نشینہ نلتا لوگے نسنینہ نلتا لوگے اگر ملکی جنسینہ دا مفتی یہ جڑا کہیں دے دی سرداران کی بیٹی ہے اہل سنت دا کالا میں انہیں شیر لکھیا شائریں میری ملاقات نہیں میں کسے نے سنائی یہ بات این ایٹ تو وقعی ایسن موبائل کھوڑ کے انہیں شیعہ سونی پرابوش اہل سنت دا شائریں انہیں کلم ترور دیتا انہیں شیر لکھیا حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی اکبار جس سے ہو گئی ناراض فاتح میرے شیعہ سنی بھراو بی بی پاگ دا تیو گھارے بی بی پاگ دا و مقام ملک الموت بھی حیاء کاردہ ہے اہل سنت دی روزت و شہدہ کتاب صفحہ ستاٹھ فارسی دی آخر یہ یامچ پاک مصطفیٰ نو بخار ہویا یادت واسطے جناب سیدہ تیبہ تہرہ زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم دروازہ کھڑ کے آئے جناب سیدہ فرمایا پاک زہرہ واپس چھوڑ جا میرا بابا مسروف وقف توباد پھر بوہ کھڑ کے آئے حسنین پاک دی پاک ماں بھر بایا معصومہ سیدہ زہرہ نے تینوں دس ہے بابا میرا مسروف پھر واپس چھوڑ تیسری مرتبہ وقف توباد پھر بوہ کھڑ کے آئے دستہ کوئیے پھر نبی پاک بولین پاک مصطفیٰ زہرہ ایو بوہ کھڑکان دا ہے جڑا بوہ کھڑکا کے نہیں ہوں دا اے تیرا حیابیا کار دا ہے اے ملک الوہد اے تیرا حیابیا کار دا ہے باہر ماہ کا پرسہ کھڑ اے تیرا عدب ہے کہ میں اندر چلا جاں زہرہ دی کوئی ساخی نہ ہو جائے جڑا نبی اٹھ کے استقبال کرن جڑی قرآنی آیات دے مطابق معصومہ ہے حدیث رسول دے مطابق معصومہ ہے جڑا فرشتے بھی حیاء کرن مفتی اورے کیڑی جنت جان دے خواب پیاں بیندائیں جڑی جوانانے جنت دے سرداران دی ماں ہیں آپ تمام جنتی اورتان دی سردار ہیں بی بی پاک دا اتنا مقام ہونے ہیں ماہ شردے میدان چن نبیانوں میں آکھیا جانے ہیں گردنا چکھاؤ گردنا چکھاؤ اکھاں بند کار لو رسول دی بیٹی ظاہرہ دا شریف دیار ازادارو ماتمیوں زنجیرزنو علیون ولیولا پڑھنا لیو پنجان دے محبو میں نپوساگ دیو حضر اباس آہدری قیامتال دن نبی باک بھی ہونے ہیں مولا علیوی اللہ پیاؤنو آکھے گا تی تو پردہ کار لے اکھاں بند کار لے اللہ شاہرنو آکھے گا بی بی تو علیو ہو جائے ازیہ میں نے گرمی سردی چھو چولے لاکھے بزاراں چھو ماتم کار دے زنجیرزنی کارتے بیرہ لے سنت بیرہا پا میں نبی پاک والد نے سیدہ زارا سلام علیوی اللہ دے مولا علی شاہرن اللہ اینا پاکیزہ حسنیانو آکھے گا محسوس نہ کرو تو سیدھی اکھاں بند کار لے تے گردنا چکا لو سیدہ کل تایمہ میں زمانہ کلمہ فیمہ کے جملہ کئی نازہ دار ہوئی دی وجہ کی ہوئے گی قیامت والے دن رسول دی اکلوتی بیٹی زہرہ اس حال وے چاہے گی نبی پاک وے کے برداشت نہیں کر سکن دے مولا علی صبر نہیں کر سکن میں کی میں جملہ بیان کرنگا تو سا برداشت کر سو سیدھو دسا قیامت والے دن تواڑی دا دی زہرہ میدان ما شرچ آئے گی کی میں عربی کتابات میں گناہ گا رکھانا لپڑیا زہرہ دی چولی دے وچہ شہزادہ علیہ زگر دا کٹیا ہویا سار ہوئے گا زہرہ دے ہاتھ دے وچہ حسین دا خون لتڑیا چولا ہوئے زہرہ میدان ما شرچے میں آئے گی جو میں ثانی زہرہ کربلا تو کوفا کوفا تو شام ہوئی باروہ امام تو عڑیا کو کا منظور فرمائے وقت دا امام پرسہ قبول فرمائے بانی یہ مجلس دی پھوڑی قبول فرمائے اگلی جڑی مصیبت سنان لگائیں کو روایت اجازت چانا اہلے سونے دے چوتھی صدی دے عالم ابو ساکس فرائنی نور علائن فی مشہ دے رہ حسین چلے کے دن جدو رسول دی بیٹی زہرہ ماشر دے میدان جنت دے دروازے تے تشریف علیہ جامن دی او زبیلے جنت دے دروازے دے دو شہزادے کھڑے ہون دے ایک دے جسم تے سار ہوئے گا دوسرے شہزادے دے جسم تے سار نہیں ہوئے گا فاعتا نکت فاطمہ تو میرا حسین سجدہ ذارہ امام حسن پاک دے گھر چپاما پاک بقد بکان شدیدن بھی بیٹھائیں مار کروگی حسن پتر تو تے تھے مجود اینہ خوکل حسین تیرا عویر حسین کی تھے بکا بکان شدیدن امام حسن رو کے آکھن دے امام سامنے نظر کرو وہ ہی میرا بیر حسین ہے جسم تے سار کوئی نہیں ازاداروں ماتمیوں سجیرزانوں پنجاد محبو اسولے رسولد یک نوتی بیٹی زہرہ عرش الہی دا پایا پکڑ کے فر یاد کرے گی آکھے گئی یا اللہ میں تیری جنت ویچے جانا ہی نہیں جب تک میرے حسن حسین دا فیصلہ نہ کر یا اللہ من داستے صحیح کی کسور سی میرے حسن حسین دا میں چکیاں پی پی کے سواستے پالی اسی ایک دے جنادے تے تیر دوسرے دا تیرہ دے جنادہ اللہ ما شردہ میں دانے تُو حکم کارنا میں اپنے پتر حسین دی شہادتا گواہ بھی پیش کر سکتے ازاداروں ماتمیوں جی دو گواہی دیواری آئے گی اس وقت فرشتے آن دے امام زین العبدین کو آکیا کندے سید ساجدین آج بڑے مات چتے دا دیکھ میں کٹھا گیا ترہ بابا حسین ناظرہ زین العبدین یمیناً واشمالاً سجاد سجے ویوے کھندے کھ بے بھی سید ساجدین خون روکیا کھندے فرشتے میرے کو نہ پوچھو کہ میں کٹھا گیا میرا بابا حسین اصل گواہ میں نہیں اصل گواہ پھوپی ہے جڑی دام و حرم ستر قدم تے دے دی رہی یتویر دگردے کھنجر جردے رہی اللہ علانت اللہ ہے اللہ قوم الظالمی سیعالم اللہ زینا ظلم سیعالم اللہ زینا ظلم سیعالم اللہ زینا ظلم موسیقی